اَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ مَيَوْمُ شریعت نے جو فرما برداری میں آتا ہے ان کے لیے جگہ کا تحیون جو ہے وہ کیا ہے وہ بتایا ہے تم نے فلان جگہ پر رہنا ہے عبادیوں میں نہیں آنا فلان جگہ پر رہ کے اپنا معاملات چوبی چلانے ہیں ان میں مسلمان جنات کی ایک بار ایک روایت ملتی ہے جس میں مطلب ہے کہ جنات میں لڑائی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جگہ کی تقسیم کے بارے میں بتایا کہ مسلمان جنات کی جگہ جو ہے وہ جنگلات اور پہاڑ ہیں غیر مسلموں کی سہرہ اور چزیریں ہیں یہ مطلب جنات ان جگہوں پر تو کنفرم ہو گیا کہ ہوتے ہیں بہترین صدقہ اجاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج یہ وہ جگہ ہے جو جنات کی ہیں اس کے بعد کچھ جنات ویرانوں میں رہتے ہیں ویرانے وہ سہرہ ہو سکتے ہیں وہ ویرانے بیابان جگہ ہو سکتی ہیں جن میں پہلے عبادی تھی پھر نہیں ہے اس طرح کی جگہیں ہو سکتی ہیں یعنی غیر عباد جگہیں پھر اسی طرح جنات جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں واشوم میں رہنا واشوموں میں کیونکہ یعنی کہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے اور شریر جنات رہتے ہیں یاد رکھئے گا اس کا معنی یہ ہے کہ شریر جن اور جننیوں سے پناہ مانگی ہے پتہ چلا شریر جن اور جننیاں یہاں پر رہتے ہیں یعنی کہ گندگی والی جگہ ناپاک جگہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے تو اس طرح کی جگہ پر وہ رہتے ہیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی تم جاؤ بیت الخلا میں تو تم یہ دعا پڑھ لو اس سے کیا ہوگا کہ تم اس چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے کہیں بھی تم بیٹھتے ہو باہر کہیں بھی بیٹھتے ہو تو یہ دعا پڑھ کے بیٹھو تم ان کے شر سے جنوں سے جننیوں کے شر سے وہ شریر جن جنی جو موقع پا کر آپ کو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک جگہ سب سے پسندیدہ ان کی جو ہے وہ واش روم ہے پھر اسی طرح قبرستانوں میں رہتے ہیں قبرستانوں میں عموما کیونکہ جہدوگر جو ہیں وہ زیادہ عمل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنے کے لیے ان کو رازی کرنے کے لیے قبرستانوں پر رکھ کرتے ہیں اور اسی طرح حمزاد اور کرین کو اگر وہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہوں تو پھر بھی وہ قبرستانوں میں جا کے کسی قبر پر کرتے ہیں جو مطلب کچھ دنوں میں مطلب ہوتا ہونے کے کچھ دن بعد بندے کی قبر پر یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ پھر وہ اس حمزاد سے کام لیتے ہیں مطلب قبرستان میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان میں جو ہے وہ جنات زیادہ تر عموما ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جادوگروں کے جادو کے عمل بھی قبروں میں زیادہ تر کرتے ہیں اور حمزاد کو پکڑنے کے لیے جنات کو پکڑنے کے لیے جنات کی عبادت کرنے کے لیے جنات سے معاہدہ کرنے کے لیے تو سارے کاموں کے لیے جو جادوگر ہیں وہ قبرستان کا انتخاب کرتے ہیں تو قبرستانوں میں زیادہ تر عموما جنات ہوتے ہیں جنات کی من پسند جگہوں میں سے یہ بھی ہے اور عموما ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جی وہ قبرستان گیا تو وہاں سے ڈھر گیا قبرستان گیا وہاں سے یہ جنات چمٹ کے اور جنات سے بات میں باتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی ہم سے یہ کیا وہ کیا یہ زیادتی کی وہ کی اس نے فلان جگہ پر جا کر دیا وہ کر دیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اذکار کیے ہوں تو کہیں بھی جائے کچھ نہیں ہوگا اگر اذکار نہیں کیے ہوں تو پھر بندے پر حملہ ہو سکتا ہے شیطان پریشان کر سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سکھائی ہے تو ہم جب وہ نہیں عمل کریں گے جب ہم اس رستے پہ نہیں چلیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے پھر اسی طرح پانی کے جو طلاب ہیں ان پر جنات کی رہائش ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ شیطان اپنا پانی پہ تخت رکھتا ہے تو اپنے چیلوں کو بیٹا ہے کہ جاؤ جا کر جو ہے وہ کسی سے گناہ کروا کیا ہو کوئی آتا ہے میں نے جی فلان سے زنا کروا دیا چوری کروا دی جوٹ بلوا دیا شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے تم بیٹھے جو آتا ہے کہ میں نے خاند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی ہے شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے اور اس کو عوضہ دیتا ہے کہ یہ تم نے صحیح کام کیا ہے تم سب سے اچھا کام کر کے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ طلابوں میں پانی پر شیطان کا تخت موجود ہوتا ہے وہاں پر بھی جنات کے رکنے کی جگہ ہے پھر اسی طرح اور اس بات سے آپ ایک اور بات سے اندادہ لگائیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جاہیں ہیں لاہور میں راوی کے پاس سے گزریں تو وہ اکثر گوشت لے کے کھڑے اتنے لوگ کہ جی یہ پھینکنگ ہے یہاں پر اور اکثر آمیر اور جادوگر جو ہیں وہ اس بات کا کہتے ہیں کہ جی گوشت فلان دریاء میں پھینکنا ہے فلان پانی کے طلاب میں پھینکنا ہے دریاء راوی میں پھینکنا ہے وہ کیوں کہتے ہیں وہاں پر جنات کا رہائش ہوتی ہے جنات کو بتا دینا ہے ان سے کام لینا ہے تو ان کو بتا ان کی گھر تک دے کے آنا پڑے گا تو ان کی گھر وہاں پر ہوتے ہیں حدیث نے بتا دیا تو یہ اس طرح ان کا تعلق ہوتا ہے لوگ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ کیوں بھئی طلاب میں کیوں جائیں طلاب میں کیوں گوشت پھینکنے کے لیے جائیں تو اس میں اس کے پیچھے یہ حقیقت ہوتی ہے پھر اسی طرح جس گھر میں صفائی ستھرائی کا پکیدگی کا خیال نہ رکھا جائے اس گھر میں جنات کی رہائش ہو جاتی ہے کیونکہ جنات کو جب آپ ان کی من پسند بنا کے دیں گے جگہ وہ آئیں گے آئیں گے ہمارے کستاغ کا کرتے تھے جب ان کی دعوت کرو گے تو وہ آئیں گے آئیں گے آپ دعوت بھی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ جنات نہ آئیں تو پھر ممکن ہے جب آپ دعوت بھی کر رہے ہو تو پھر آنے ہی آنے ہیں انہوں نے بھئی خود بلا رہے ہو تو پھر کیوں نہ آئیں تو یہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ جنگیں ایسی ہیں جہاں پر جنات ہوتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر طریقہ بتا دیا کہ جنگلات میں جانا ہے سہراؤں میں جانا ہے سفر کرنا ہے فرمایا جا کے پڑاؤ ڈالتے ہو اب مشرقین کا کیا عقیدہ تھا پہلے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا ان انسانوں کا جنہوں نے جنات کو اپنے جو ہے وہ کر لیا جنات کو بگاڑ لیا مشرقینوں کا تو جنات سے معاہدے ہو جاتے تھے نا تو یہ جا کے آوازیں لگاتے تھے جنگلوں میں جنات سے آوازیں لگاتے تھے کہ اے جنوں کے باشا آج کی رات ہم تیری پناہ میں از آنا چاہتے لہذا ہمیں پناہ دے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس بات نے جنوں کو سرکش کر دیا اس بات نے سرکش بنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا ہے اذکار کر کے نکلو جہاں پر پڑاؤ ڈالو وہاں پر پڑھو دعا اعوذ بی کلمات اللہ اعتماد میں شریف میں خلق آپ اللہ کی پناہ کلمات کے ساتھ لو کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو یہ جب تم کرو گے تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے پناہ کسی جنور سے نہیں مانگنی اللہ سے مانگنی ہے اللہ سے جب پناہ مانگنے تم گھر سے رکلتے ہو صبح پناہ مانگتے ہو شام پناہ مانگتے ہو پھر کہیں سہرہ میں جنگل میں میں پڑھاؤ ڈالتے ہو اور یہ دعائیں پڑھتے ہو تین بار تو تم محفوظ ہو واشرم جاتے ہو وہاں پر یہ دعا پڑھتے ہو محفوظ ہو ٹھیک ہے اسی طرح تم جو ہے وہ کہیں بھی سفر کرتے ہو گھر میں داخل ہوتے ہو یہ دعا پڑھتے ہو محفوظ ہو تو صفائی سترائی کے خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے اکثر مشہور بھی یہ نا کہ جو گھر بہت زیادہ ارسا بند رہے اس میں بھی جنات کا پڑھاؤ ویرانوں میں ویرانوں میں وہی چیز آ جاتی ہے ویرانوں میں فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو وہاں پر قرآن کی تلاوت کیا کرو تو قبرستانوں میں اور گھروں میں فرق تلاوت قرآن پاک کا بتا کے کیا کہ اس میں تلاوت قرآن پاک کیا کرو تو وہ جن گھروں جو گھر ویران ہو جاتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو وہاں پر شیعاتین جنات کا ڈیرہ آ جاتا ہے تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بچنے کے لیے وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے کچھ دعائیں بتائیں کچھ ہسکار بتائیں صبح و شام پڑھیں آپ محفوظ ہیں آپ کا گھر محفوظ ہے اگر کسی گھر میں ہیں تو وہاں پر حضانیں دیں چاروں کونوں میں اور سو بخرا کی آخری دو یاد پڑھیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا سر اور آپ جو ہے آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہترین صدقہ اجاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج